بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی ٹریڈنگ میں لگے ہوئے ہوں گے یقیناً ٹریڈنگ جو ہے ایک مشکل کام ہے ٹریڈ لینا بہت مشکل کام ہے جب آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے دیکھیں ہم سے زیادہ ذہین بہت زیادہ ذہین لوگ جو ہیں ان کا ریشو جو کامیابی کا ہے وہ تھرٹی سیونٹی ہے اور ہم تو کچھ بھی نہیں بہرحال ہماری اپنی سی کوشش ہوتی ہے گروپ کے اندر میں لگاتار بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں کوشش ہی کرتا ہوں جو دس پندرہ منٹ کا جو مجھے ٹائم ملتا ہے اس میں میں کچھ اور کر لیتا ہوں اور اپنی ٹریڈ بھی انہی کے ساتھ لیتا ہوں جو ان کو بتاتا ہوں وہ لیتا ہوں نقصان فائدہ اللہ کی زیادہ دیتی ہے آج آئل میں ہمیں نقصان ہو رہا تھا یعنی سیونٹی فور پوائنٹ ون زیرو سے ہم نے بائن میں نے لی لی تھی وہ غلط ہو گیا لیکن ہم کیونکہ پریفر کرتے ہیں چھوٹی لڈ کو اور ہمارے ساتھ جو بچے ہیں جتنے بھی ہیں وہ میری بات کو سمجھ چکے ہیں ایک مہینہ ما شاہ اللہ ہو گیا ہے تو پھر ہم نے اس کو ہول کیا وہ نیچے آئی نیچے آتی چلی گئی ہم نے سیونٹی ٹو پوائنٹ نائن زیرو پہ دوبارہ بائنگ لے لی اور پھر اس کو ایکویلائز کرتے ہوئے پلس میں ہم چلے گئے ابھی جو گولڈ ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اس وقت گولڈ ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی فور پوائنٹ فائنٹ دری جب میں ویڈیو بنانے لگا تھا ابھی مجھے نہیں بتا کہ یہ اگزیکٹلی وہی ہے یا سیونٹی ٹو پہ دوبارہ آ گیا بہرحال ہم نے سیونٹی ایٹ کے نزدیک جا کے ہم نے کال دی کہ آپ اس کو بائنگ میں لے لے تو سیونٹی سکس پہ بائنگ میں ہم نے اس میں بیٹھ گئے یہ بھی جو تھی وہ رپورٹ کے حساب سے تو بلکل ٹھیک بات تھی کیونکہ جو رپورٹ آئی ہے اب تک کی جو ساڑھے چھے بجے کی وہ اسی کے حق میں آئی ہے گولڈ کے حق میں لیکن ایسا نظر نہیں آرہا گولڈ اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو رہا ہے اور اس کو ہونے دیں کوئی بات نہیں وہ کامیابی ناکامی تو اللہ کی ذات ہم دیکھیں مسلمان کے حساب سے بے شک ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن مسلمان کے حساب سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہی کنٹرول کے اندر ہے باقی یہ جو مرضی کرتے رہے ہمیں فائدہ ہونا ہوگا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ جو ہم تو کرتے ہیں لوجیکل بات اور لوجیکل میں ہم نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے اور بڑے وقت پہ کرنا ہوتا ہے وہ نقصان میں گیا اوکے اس کو پورا کرانا پھر میرا تو نہیں کام لیکن میں کوشش ہی پورا کرتا ہوں کہ میں اپنی اور اکل استعمال کروں میں اپنے آپ کو اور زیادہ باؤنڈ کرلوں بچوں کے ساتھ اور پھر کم از کم نقصان جیسے آج آئل میں ہو رہا تھا ہم نے اسے فائدے میں کنورٹ کروایا اور کیا ٹھیک ہے لیکن چھوٹی لوٹ ہمیشہ چھوٹی لوٹ یعنی اپنے فنڈ کے حساب سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 0.01 ہی لیں اگر آپ کے پاس 10,000 ہے تو آپ نے تھوڑی سی بڑی لیں گے لیکن اگر کسی کے پاس ہیں ہنڈرڈ ڈالر تو وہ تو چھوٹی لوٹ لیں اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ابھی جو ریٹ چل رہا ہے فیزیکل کا وہ پیس کا ریٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ 220,230 روپے چل رہا ہے بڑھنے کا امکان بہرالہ بھی بھی موجود ہے اور گولڈ بڑھنے کا امکان جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے بائنگ ہی بنتی ہے لیکن آپ بڑی احتیاط سے کیجئے گا کیونکہ گولڈ جو ہے وہ دھوکہ بھی دیتا ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں سرفراز دھوکہ نہیں دے گا لیکن گولڈ دھوکہ دے گا تو سلور 24.17 پہ ہے اور اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ بائنگ کی ڈھونڈنی ہے اور یہاں سے ہم بائنگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سلور میں ٹریڈ کرتے ہیں بہت بولٹائل ہے بہت بولٹائل چیز ہے تو اس لیے اس میں بھی احتیاط رکھئے گا یورو یو ایس ڈی 1.1093 ہے اس کی میں کوئی ٹریڈ آپ کو نہیں بتا رہا جی بی پی یو ایس ڈی 1.2753 ہے یو ایس ڈی جی پی وائی 140.97 ہے گولڈ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں آئل 73.41 ہے یہاں سے ہم اس کو بائنگ میں دیکھ سکتے ہیں ابھی میری بارن کوئی ٹریڈ نہیں چل رہی نہ ہی بچوں کو میں نے ٹریڈ دلوائی ہے لیکن آپ اس کو بائنگ میں دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ نمبر چل رہا ہے سکرین پر آپ چاہیں تو مجھے کال کر سکتے ہیں اور اپنا نام گروپ میں ایڈ کروا سکتے ہیں پیٹ گروپ ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ